بوڈ مارننگ آپ لوگو آج ہم میں فیجک سے تھرڈ چیپٹر سیلوں کے سائن اوجن میں سمانتر کم سائن اوجن بتائیں گے پیچھے لیکچر میں آپ لوگو سیلوں کا سرینی کم سائن اوجن بتا دیا گیا تھا اور اس لیکچر میں آپ سیلوں کا سمانتر کم سائن اوجن پڑھیں گے کہ سیلوں کو سمانتر کم میں کیسے جوڑتے ہیں اس میں پینامی دھارہ کا سوتر کیا ہوتا ہے اور یہ سائن اوجن کب خائدے کا ہوتا ہے اور کب کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے یعنی سیلوں کو سمانتر کم میں کیسے جوڑیں گے اور سمانتر کم میں جوڑنے پر پینامی دھارہ کا سوتر کیا بنے گا اور پینامی دھارہ کا جو سوتر آئے گا تو وہ سوتر کی سہائتہ سے کچھ پریشتی لگا دیں گے اور جب کچھ پریشتی لگائیں گے تو اس سے یہ پتا چلے گا کہ یہ سائن اوجن کب خائدے کا ہے اور کب کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر سیلوں کا سمانتر کرم سیوجن سیلوں کا سمانتر کرم سیوجن سیلوں کا سمانتر کرم سیوجن ٹھیک ہے تو سیلوں کو سمانتر کرم میں جوڑنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا دیکھیں جیسے دیکھئے یہاں مان لیجئے ایک یہ سیل ہے اور یہ اس کا آنترک پرتیرود ہے دوسرا سیلیے ہے اس کا یہ آنترک پرتیرود ہے تیسرا سیلیے ہے اس کا یہ آنترک پرتیرود ہے ٹھیک ہے نا دھن یہ ای امیاب دھن رین یہ ای امیاب دھن رین یہ ای امیاب ہے آنترک پرتیرود ہے آنترک پرتیرود ہے آنترک پرتیرود ہے جب سیلوں کو سمانتر کرم میں جوڑا جاتا ہے تو اس کا رول ہوتا ہے کہ جتنے بھی سیل ہیں ان سب کے دھن سیروں کو ایک ساتھ جوڑ دو سبھی سیلوں کے دھن سیرے کو ایک ساتھ جوڑ دو سبھی سیلوں کے دھن سیرے کو کسی دوسری بند سے ایک ساتھ جوڑ دو ہم یہاں پر یہ مان کر چلتے ہیں کہ انسل جوڑے ہیں کتنے سل جوڑے ہیں انسل یہاں ڈائس لگا ہے اس کا مطلب کیا ہے انسل جوڑے ہیں اور اس کے بیچ میں ہم کیا کر دیتے ہیں باہ پرترود کائپٹل آر جوڑ دیتے ہیں یہ ا ہے یہ بی ہے یہاں ہم کیا کیے ہیں یہ ہم مان کر چلتے ہیں کہ انسل ہیں کتنے سل ہیں ڈیس لگا ہے اس کا مطلب یہ انسل اور ان سبھی سیلوں کا بیدد واہ اگبل کیا ہے ای ہے اور سبھی سیلوں کا انترک پیترود جو ہے وہ کیا ہے اس مال آر ہے ٹھیک ہے نا اس سے جب ہم دھارا کمان لانا چاہیں گے تو دھارا کمان لانے کے لئے ہم نے چار اسٹیپ بتایا ہے آج بھی سن لیجئے وہ چار اسٹیپ یہ ہیں کہ جیتنے سیل جڑے ہیں ان سب کا ٹوٹل ای ام اپ لاؤ گے ٹوٹل ای ام اپ مطلب جیتنے سیل جڑے ہیں ان سب کا بیدد واہ اگبل جیتنے سیل جڑے ہیں ان سب کا آنترک پیترود کل آنترک پیترود پھر آنترک پیترود میں باہ پیترود کو جوڑ دیں گے باہ آنترک پیترود میں باہ پیترود کو جوڑ دیں گے تو پریپست کا کل پیترود آئے گا کیا کہا ہم نے ساری جیتنے سیل ہیں ان سبھی سیلوں کا کل ای ام اپ جتنے سیل ہیں ان سبھی سیلوں کا کل آنترک پرتروز ہیں پھر آنترک پرتروز کو باہر پرتروز سے جوڑ دیں گے تو پریپت کا کل پرتروز آ جائے گا پھر آ جائے گا بیدد دھارہ برابر کل بیدد باہر بلوٹے کل پرتروز پھر دو پریشتی لگا دیں گے کہ آنترک پرتروز کم ہو تو کیا ہوگا باہر پرتروز کم ہو تو کیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو سیلوں کو سرینی کراو سم آنترکم میں جوڑتے سمیں پرتیک سیل کے دھن سیرے کو کسی ایک بندو سے ایک ساتھ پرتیک سیل کے رین سیرے کو کسی دوسرے بندو سے ایک ساتھ جوڑ دیتے ہیں آنترک میں ان دونوں بندوں کے بیچ کیا جوڑ دیا جاتا ہے پرتروز آر جتنے سیل ہیں ان سبھی سیلوں کے دھن سیرے کو ایک ساتھ ایک بندو سے جتنے سیل ہیں ان سبھی سیلوں کے رین سیرے کو کسی ایک دوسرے بندو سے جوڑ دیتے ہیں جوڑنے کے بعد ان دونوں بندوں کے بیچ میں کیا جوڑ دیتے ہیں باہر پرتروت آر جوڑ دیتے ہیں تو یہ سیو جن ہوتا ہے سمانتر کرم سیو جن ٹھیک ہے نا تو دیکھئے سیلوں کو سمانتر کرم میں جوڑتے سمائے پرتیک سیل کے دھان سیرے کو ایک ساتھ کسی ایک بندوں سے پرتیک سیل کے دھان سیرے کو ایک ساتھ کسی ایک بندوں سے جوڑ دیتے ہیں پرتیک سیل کے رن سیرے کو کسی دوسرے بندوں سے ایک ساتھ جوڑ دیتے ہیں انت میں دونوں بندوں کے بیچ باہر پرتروت ہے آر جوڑ دیا جاتا ہے یہ سب ہے سیلوں کو سمانتر کرم میں جوڑتے سمائے پرتیک سیل کے دھان سیرے کو ایک ساتھ کسی ایک بندوں سے جوڑ دیتے ہیں تثہ پرتیک سیل کے رن سیرے کو کسی دوسرے بندوں سے ایک ساتھ جوڑ دیتے ہیں انت میں دونوں بندوں کے بیچ باہر پرتروت کا اٹلار جوڑ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں دھارہ کا سوٹ لاتے ہیں تو دیکھئے مان لیا ین سیل سمانتر کرم میں جوڑے گئے ہیں پرتیک سیل کا بیدت باہک بل ای تثہ آنتری کے پرتروت ہے آر سمان ہے ٹھیک ہے تب سیوجن کا کل بیدت باہک بل برابر ای سمانتر کرم میں کل بیدت باہک بل ایک ایک کے برابر ہوتا ہے دھیان رکھنا سمانتر کرم سیوجن میں جتنا بیدت باہک بل اتنا ہے جتنا اس کا ہے جتنا اس کا ہے تو سب کا ملا کے بھی اتنے کہلائے گا سمانتر کرم میں بیدت باہک بل بھی ہو آنتر سمان رہتا ہے سندھاریت میں پڑ چکے ہو پرتروت ہو میں سیوجن کل بیدت باہک بل برابر اتنا تثہ سیوجن کا کل آنتری پرتروت آنتری کے پرتروت آر ڈیس برابر آر بٹے ین سریڑی کرم میں آر ہوتا ہے سرینری میں یہ ہوتا ہے آسمانٹر میں آر بٹے معنی ہوتا ہے سرینی کرم میں کل آر بٹے معنی ہوتا ہے سریڑی کرم میں کل آنتر پرتروت これ سے آر بٹے معنی ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ لکھ دیا یہ ہے کل آنترک پرترود اور یہ ہے باہ پرترود تب اس پورے پارپتھ کا پرترود کیتا نہ ہوگا تب اس کو جوڑ دیا جائے گا تاب ہے یہاں یہ لکھ دو یہاں دی پارپتھ کا باہ پرترود ہے کیپٹل آر ہے تو پارپتھ کا کل پرترود کل پرترود مطلب باہ اور آنترک ملا تو آر پلس آر بٹے یاں تو یاں آر پلس آر بٹے یاں کیا ہوا پہلا اسٹیپ سین و جن کا کل بدد باہ قبل ای دوسرا اسٹیپ کل آنترک پرترود آر بٹے یاں تیسرا اسٹیپ پارپتھ کا کل پرترود برابر آنترک باہ ملا کے یا نہیں یہ ٹھیک ہے اور جب کل بدد باہ قبل مل گیا کل آنترک پرترود مل گیا تو کل دھارہ برابر کل بدد باہ قبل بٹے کل پرترود ٹھیک ہے تب پرینامی پرینامی دھارہ برابر کل بدد باہ قبل بٹے کل پرترود تو آئی برابر ای بٹے این آر پلس آر بٹے این آئی برابر این ای بٹے این آر پلس آر یہ ہے سمانترکم سیوجن میں پینامی دھارہ کا سوتر سمانترکم سیوجن میں پینامی دھارہ کا سوتر ٹھیک ہے نا سمانترکم سیوجن میں پینامی دھارہ کا یہ سوتر بن گیا ٹھیک اب ہم کیا کرتے ہیں کچھ پریستی لگاتے ہیں بیشیس پریستیتیاں نمبر ایک یعنی آنٹرک پیتروز کمان باہ پیتروز سے بہت کم ہو یہ آنٹرک پیتروز ہے یہ کیا ہے باہ پیتروز تو یہ آنٹرک پیتروز کمان باہ پیتروز سے بہت کم ہے تو کیا ہوگا یہ دی آر ایج موز لیس دین کائپٹال آر تو سمی کرن ایک سے آر کی اپیکشہ کرنے پر اپیکشہ کر دو تو آئی برابر این ای بٹے این آر یہ این سے این کٹ گیا تو آئی برابر آیا کیا ای بٹے آر ای بٹے آر مطلب ایک سل سے پرابت دھارہ ایک سل سے پرابت دھارہ یہ ہے ٹھیک ہے آئی برابر ایک سل سے پرابت دھارہ آپ ہیں سل کیتنے جڑے ہیں یان دھارہ کیتنے آرہی ایک سل کے برابر کوئی فائدہ نہیں کیوں یان سل جڑے ہو دھارہ ایک کے برابر کیا مطلب بھیڑ لگانی کی یعنی یعنی یہ استطی ہونے پر سل کو سمان تر پرم میں جڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیسے جانے یہ دیکھ لو ایک سل سے پرابت ہونے والی دھارہ آ رہی ہے جبکہ سل جڑے ہیں کی تنی یعنی تو بھی یہ کہ برابر آ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے دوسری استطی لگاتے ہیں دوسری استطی لگاتے ہیں دیکھنا یعنی کیپٹل آر ہی بہت چھوٹا ہوا اس مال آر سے تو یعنی آر کی اپی اکشہ کرنے پر یعنی آر کی اکشہ کریں گے تو آئی برابر ہوگا یعنی ای بٹے آر تو آئی ای ای بٹے آر تو ای ایک سیل سے پرابت دھارا ایک سیل سے پرابت دھارا یہ رہا اب بتاؤ اس میں یہ پرمیلا سننا ای ای ایک سیل سے پرابت دھارا مان لو پانش سیل ہیں کتنے سیل ہیں ہر ایک سیل کتنی دھارا دیتا ہے ایک ای پانش سیل ہیں ایک سیل دو ای دھارا دیتا ہے تو اس میں پانش بنے ایک سیل تو پانش دون دس ہو جائے گا یہ پدستی رہے گی پانش سیل ہیں ہر سیل دو ای ای پیر دھارا دیتا ہے تو پانش بنے دو ہو جائے تو دس آئے گا اگر یہ پانش رہے گی تو ایدانے سیل ہیں دو ایمپی دھارا دیتا تب بھی کتنا آئے گا دو ایمپی رہے جائے گا تو خیاء کن خرم ہوا کہ سیل کو سمان تر کم میں تب ہی جوڑ نا چاہیے جب آن باہ پر روض کم آن تر پر روض سے آت یا کم ہو آئے دیا ایسا نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا یہ یعنی آن تر بے کہ سکتے ہیں آت ایس پسٹ ہے کیا ایس پسٹ ہے کہ سیل کو سمان تر کرم میں تب ہی جوڑ نا چاہیے جب سیلوں کو سمان تر کرم میں تب ہی جوڑ نا چاہیے جب کی باہ پرتریوز کمان آنترک پرتیرود سے آنترک پرتیرود سے آتیانت کم ہو آن نی تھا کوئی لاب نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اس پسٹ ہے کی سیلوں کو سمان سمانتر کرم میں تب ہی جوڑ نا چاہیے جب کی باہ پرتیرود کمان آنترک پرتیرود سے اتیانت کم ہو ٹھیک ہے نا نوٹ میں یہ سمجھ لو آئیسا ہونے پر سرینی کرم یہ کیا ہے سرینی کرم آؤ ایسا ہونے پر سمانتر کرم یاد رکھ نا یہ مین پوائنٹ ہے آنترک پرتیرود کمان باہ پرتیرود سے بہت کم ہوگا تو سرینی کرم اور جب باہ پرتیرود کمان آنترک پرتیرود سے بہت کم ہوگا تو سمانتر کرم سائی اوجن میں آپ کو ہم نے بتا دیا ہے کہ سیلوں کے سائی اوجن میں جو کیا جاتا ہے دھارا کے مان کو بڑھانے کیا جاتا ہے جب سام دھارت کرتے تھے تو دھارا کے مان کو بڑھانے کیلئے بھی کیا جاتا تھا لیکن دھارا کے مان کو بڑھانے کیلئے کیا جاتا ہے گھٹانے کیلئے نہیں اب یہ ضرور ہے کب سرینی کم میں جوڑنا ہوگا تو جب شتی رہے گی تو سمانتر کرم میں جوڑنے سے فائدہ ہوگا پتا چلا کہ یہ شتی ہے وہ آپ نے سمانتر کرم میں جوڑ دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ چاہے جیتنے سیل جوڑتے جاؤ گے دھارہ ملے گی ایک ایسیل کے برابر اس لئے پریشتی کو دھیان میں رکھنا ہے تینکیو